موسیقی 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 اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کے اندر بڑا اور مالدار طبقہ ٹیکس بہت ہی بڑا انام دے رہا ہے اور جس شرح سے غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے اس شرح سے مالدار آدمی ٹیکس نہیں دیتا یہ سب باتیں لے کر لوگ سڑکوں پر نکلے اور ایک ایشو یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی کام تو لیا جاتا ہے تمخواہیں اور مراد ان کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں تو یہ معاشی نامواری اس ملک میں بھی ہے جہاں پر عورتوں کی حقوق کے چیمپئن رہتے ہیں جہاں جن کو فکر ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جا رہا وہاں پر عورتوں کے ساتھ معاشی نامواری کا پسہ ہے ہم اس مسئلے پر بات کریں گے بلکل ہمارے لیے جس طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں عام آدمی ملازمتوں کے لیے دوڑتا ہے ہمارا عام آدمی میرٹ کا قتل عام ہوتے دیکھتا ہے اور پرچی نہ ہو تو سڑکوں پر جھوٹے چٹ خاتا ہے ہم نے گفتگو کے لیے عظیمت دیا انجینئر شہزاد کو شہزاد صاحب سے ہم گفتگو کریں گے شہزاد صاحب ہمارے ابھی جو امریکہ کا حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں اور مغربی میڈیا میں بھی ایک جھلک کے طور پر آتا ہے اگر پاکستان میں کہیں کوئی کلرکوں کی ہرتال ہو جائے ایسی نہ کوویڈ کرتے نظر آئیں تو اس کو چھے چھے دفعہ دکھایا گیا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اب تو ختم ہونے والا ہے کچھ یہ ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میڈیا وہاں کا کیوں خاموش ہے آپ نے اس کو غور کیا اس پر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہ کن وجہات کی وجہ سے لوگ وہاں پر سڑکوں پہ آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ سرمایہ دارا نظام کا علم بردار ہے اور سرمایہ داریت اس نظام کو سرمایہ داریت کا ہی سی لی جاتا ہے کہ اس نظام میں سرمایہ کو دولت کو اہم مقام حاصل ہے اور جو لوگ وہاں پر اس کا بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اس ریاست کی جو بنیاد ہے یعنی کہ سرمایہ داریت کیپٹلزم اس کی جڑ کٹی ہے تو امریکہ یا یورپ یا وہ تمام ریاستیں جو کہ اس نظام کی علم بردار ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ اگر ایک ایسی پاپلر موومنٹ وہاں پہ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اس کو میڈیا کے ذریعے سے کوریج ملے کیونکہ آج کا جو میڈیا کا دور ہے اگر یہ میڈیا پہ کوریج آئے گی تو اس کے نتیجے میں اور لوگ جو کہ اس سے متاثر ہیں ان کو بھی تحریک ملے گی کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے اور یہ ایک ایسی زبردست ایک تحریک میں بھرپا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں اس طبقے کو یقیناً آپ دیکھیں نا کہ اگر نیو یورج جیسا شہر جو کہ عالمی سرمایہ داریت کا مرکز ہے اور اس مرکز کی بھی جو سب سے اہم ترین سڑک ہو وال سٹریٹ وہاں سے ایک دن میں سات سو لوگ گرفتار ہوں اور یہ اگر تمام نیوز میڈیا چینلز کی ہیڈ لائن خبر نہ بنے تو یقیناً اس سے نظر آتا ہے کہ اس خبر کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو آج ہی اخبارات کی خبریں ہیں کہ امریکہ کے اکثر بڑے شہروں کے اندر یہ تحریک پھیلتی چلی جا رہی ہے لیکن اگر آپ سوار کریں کہ دو سال پہلے اس کے مقابلے میں پاکستان میں تو اگر توہین رسالت کرنے والا ایک آدمی گرفتار ہو جائے تو امریکہ سی این این بی بی سی فاکس اور پتہ نہیں کتنے ٹی وی چینلز اور اخبارات واشنگٹن پوز نیو یورک ٹائنک ان کی بھرمار ہو جاتی ہے وہ اسی لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے لیے ان کے مد مقابل جو نظریہ ہے وہ اسلام کا نظریہ ہے اسلام کا نظام ہے تو ان کو جہاں موقع ملے گا کہ اسلام کو ایز ایڈیالوجی ہٹ کیا جائے وہ اپنی تمام طرح طاقت استعمال کریں گے سو لوگوں کی گرفتاری ان کے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے ان کے نزدیک ایشو ہے جب بھی وہ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ اس کے نتیجے میں ان کی جو ایڈیالوجی ہے ان کا جو نظریہ حیات ہے اس کی اوپر ذت پڑتی ہے ان کی طرف سے میڈیا نے ان کو دبا دیا اس کو اس طرح نہیں لائے جس طرح لائے جاتا ہے دنیا میں اگر سات سو آدمی شام میں ابھی مصر میں سات سو آدمی گرفتار ہو جائیں اور ترکی میں ہو جائیں پاکستان میں ہو جائیں تو ایک واقعیدہ ان کی طرف سے سپوکسمنٹ آ کے کہتا ہے کہ جناب ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے جیلوں میں ان کو تحفظ دیا جائے جیلوں میں ان کو مراد دی جائیں لیکن وہاں یہ نہیں ہو رہا دوسری کے ایک اور تضاد بھی آتا ہے کہ جب یہاں ہوتا ہے تو ایمنسٹر انٹرنیشنل اور یومن رائٹس ووچ اور دنیا برگے ریڈ کروس اور جتنے بھی ادارے جہاں کہیں سے بھی ہوں وہ ایک ایک آواز ضرور اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ملک میں ہیں تو لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے اور حقوق کے لئے آواز اٹھانے والوں پر تشدد بھی ہو رہا ہے کہ رفتاری ہیں حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے تو ادھر آپ نے کوئی ایسی آواز سنی ہیمن رائٹس کی ان سے اس بات کی توقع رکھنا خود اپنے دھوکہ دینے مطابق ہے اگر ہم ان کی حقیقت کو جانتے ہوں کہ خود یہ اس قسم کی جتنی ایجنسیز یا گروپس یا انجیوز بنائے جاتے ہیں یہی سرمایہ داریت نظام کی علمدار ریاست ہیں وہی ان ایجنسیز کو ان انجیوز کو کھڑا بھی کرتی ہیں ان کے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے اور جو ان کی اپنے نظام کی جو بدکاریاں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جب اس کے اثرات انسانی معاشرے میں آتے ہیں تو اس کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے ان انجیوز کو استعمال کیا جاتا ہے تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انجیوز اس چیز کو ہائلائٹ کریں جس کی وجہ سے جہاں سے ان کو فنڈز ملتے ہیں جس نظام کی وجہ سے یا جس نظام کو تحفظ دینے کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا بلکل اور یہی وجہ نا کہ ہمیں پھر آفیہ صدیقی کا بھی معاملہ نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر کہ ایک عورت جو کہ ایک بندوق اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی اور اس کو جو ہے وہ چھاسی سال کی قید دے دی جاتی ہے کیوں کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی جو وہی امریکہ جو کہ ایک عالمی انصاف کا علم بردار اس کے اپنے جو انصاف کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر ایک ذت پڑتی ہے خواتین کے حقوق کے والے سے پھر دوسری بات آجاتی ہے تو یہی وہ چیز ہے کہ اس تمام تناظروں یعنی کہ وقت اب وہ آ رہا ہے کہ وہ نظام جس کو یورپ نے یا مغرب نے کہا کہ یہ اصل میں عالمی نظام ہے اور ہر ہر انسان کی یہی ضرورت ہے ہمیں بات تو اسی پر کرنی تھی تضاد تو یوں ہی درمیان میں آ گیا تضاد تو ہمیں اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم دنیا میں کسی سے بھی پوچھیں گے متضاد رویوں میں کون کون سے ممالک اور دنیا میں مشرق یا مغرب کس طرف سے زیادہ متضاد نظر آتا ہے تو آپ کو کسی بڑے سروے کی ضرورت نہیں ہے بالکل اس کا واضح ہوتا ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں امریک کی بینکس دیوالیاں ہو رہے ہیں امریک کی مالیاتی اداروں کچھ جھٹکا لگ رہا ہے دو چار بند ہوئے ہیں کچھ اداروں نے کچھ بینکوں کو سپورٹ کیے حکومت نے کچھ مالیاتی اداروں کو سپورٹ کیے کیا یہ سپورٹ کر کے وہ اس کو کھڑا کر لیں گے اگر میں مختصر بات کروں میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا بی بی سی ٹیلی ویژن پر جس میں ایک ان کی جو معیشت کی کوئی ماہرست خاتون تھی اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اس وقت دو برائیوں میں سے کوئی ایک برائی کو اختیار کرنے کی بات ہے یعنی وہ اختیار برائی کریں برائی کریں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو یقیناً وہ جو بھی رہا اختیار کر رہے ہیں وہ ان کو اس اصل مسئلے سے نہیں نکالے گی کیونکہ اگر ایک نظام بنیاد سے ہی خراب ہے تو اب اس نظام میں جو بھی خرابیاں آ رہی ہیں وہ اس کے تک دور نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے بنیاد سے اس کو درست نہ کیا جائے تو اگر آپ بنیاد کو درست نہیں کر رہے اور صرف اس کی وجہ سے جو سمٹمز ہیں اس کو دور کرنی کوش کریں گے تو وہ کبھی بھی پائیدار حل ہو ہی نہیں سکتا اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں جو معاشی بہران دوہزار آٹھ میں آیا اور انہوں نے اپنی طرف سے اس کو دوہزار نو اور دس کے اندر کا ہم نے حل کر دیا ہے لیکن ابھی گیارہ ختم نہیں ہو رہا اور وہ چیز پلٹ کے دوبارہ ان کو خوفزدہ کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فنڈمنٹلز ہیں اس نظام کے ان فنڈمنٹلز کو دور نہیں کیا جا رہا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب دوہزار نو کی سوزلینڈ میں جو ہر سال عالمی سرمایہ داریت کی ایک کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں اس کانفرنس کے بعد ایک چینی ایکنومس نے یہ کہا تھا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں پر جو بھی اس بہران کے پر بحث وموائزہ کیا گیا بنیادوں کو کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا بنیادوں پر بحث ہی نہیں کی گئے دنیا میں اگر آپ کسی مریض کو دیکھیں بخار تو پوچھتے ہیں بخار کا سبب کیا سردی میں تھا پیٹ خرار ہے سبب دیکھتے ہیں کہ یہ سبب کیا ہے اس کا علاج کرتے ہیں بخار تو پھر ٹھیک ہوتا ہے ٹانگ ٹوٹی بھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بخار کی دوہ پینیڈال کھالو یا کوئی حلوپل کی چیز کھلا کے گئے ٹانگ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو بخار نہیں اترے گا اسی طرح وہ سبب کی طرف نہیں گئے بالکل سبب کی طرف نہیں گئے جیسے مثالتر اگر آپ جتنے بھی تذزیہ نگا رہے ہیں تذزیہ دیکھیں تو ایک عمومی وہ جو سبب بتاتے ہیں وہ یہ کہ جی چونکہ اس مالیاتی نظام میں بینکس ایک دل کا کام کرتے ہیں کہ سارا جو معیشت کا خون یعنی کے سرمایہ وہ وہاں پر آتا ہے اور پھر وہاں سے وہ دوبارہ جسم میں بھیجا جاتا ہے وہ بہت زیادہ حویس کا شکار ہو گئے اور انہوں نے ایسی سکیموں میں پیسہ لگانا شروع کر دیا جس سے کم وقت میں زیادہ سرمایہ آنا شروع اب اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو جو ان کا نظام ہے سرمایہ داریت کا وہ تو کہتا ہے کہ حویس اچھی چیز ہے اور اسی لیے وہ کہتے ہیں فری اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ازاد چھوڑ دیا جائے اور اس ازادی نتیجے میں جتنا زیادہ پیسہ کما سکتا ہے یہ اچھی بات ہے تو اب اگر اس چیز کو وہ بنیاد سے اگر حل کرنے جائیں گے تو پھر ان کی نظام کیوں پر درزت پڑتی ہے یہ پیسہ اسی عوام کے ٹیکسوں سے وہ لے کر آئیں گے یعنی کہ ان بینک وہ جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیسہ ہے اس کو بلکل نہیں اس کو بلکل سرکولیٹ نہیں کر رہے وہ جمع ہو رہا ہے وہ ان کے پاس ایسے جمع ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک مثال لیوں کہ جب دوہزار آٹھ کا معاشی بہران آیا تو اس قد بینک آف انگلینڈ کا جو سربراہ تھا اور اس کو یہ مردلزان ٹھرائے گیا کہ اس نے کوتہ ہی بھرتی اس نے اس وقت ان خطرات کی صحیح وقت پر نشاندہ ہی نہیں کی جس کے ویسے معاشی بہران پیدا ہو گیا اور وہ اس قد ریٹائر ہوتا ہے اور اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو سالانہ دس لاکھ پانڈ پینشن ملا کرے گی اور جب لوگوں نے وہاں پہ شور کیا کہ اس کی کارکرتی کی تو یہ تھی کہ اس نے پورے ایک ملک کو معاشی بہران میں اتلا کر دیا تو جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے انہوں نے کہا کہ جی قانون کے مطابق ہم اس کو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ قانون امیر کے لیے کچھ اور ہے وہاں پر بھی اور غریب کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ گھر لیتا ہے اور اس کی وقت پہ کس نے ادا نہیں کر پاتا تو وہ گھر اس سے یہ اپنے حال ہے کہ بڑے بڑے لوگ پانچ ہزار اور چھ ہزار اور سات ہزار ٹیکس دے رہے ہیں اور ایک ہام آدمی بیس بیس ہزار روپے سال لنا ٹیکس دے رہے ہیں